فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شرمگاہ کے اوپر ستر بھی اگر کھل گیا ہے تو اس سے عوضو نہیں ٹوٹتا ہے ستر شرمگاہ کے اوپر سے اگر ستر کھل گئی تو کیا عوضو ٹوٹ جائے گا نہیں دیکھئے سی بخاری کی وہ روایت ہے عمر بن عابسہ رضی اللہ عنہ غالباً یہی نام ہے سات سال کے تھے اپنی قوم کے جو بڑے بڑھے لوگ تھے ان سب کے امام تھے سات سال کا بچہ تو کیا کہتی ہے خواتین خواتین کہتی ہیں کہ تم تم اپنے امام کے ستر کو چھپاؤ اپنے امام کی ستر کو یعنی جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا ستر کھل جاتا ہے کپڑا ان کے پاس جو میسر تھا اور جو وہ پہنے ہوئے تھے مختصر سا تو وہ حالت سجدہ میں جانے کے بعد کیا ہو جاتا تھا کھل جاتا تھا کھل جانے سے ان کا عوضو نہیں ٹوٹا نماز بھی بدستور انہوں نے جاری رکھا تو ایسا نہیں ہے کہ گھٹنا انسان کا کھلا تو اس کا عوضو ٹوٹ گیا ہاں اگر شرمگاہ پر ہاتھ پڑ جائے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو رکاوٹ نہ ہو ڈائریکٹ چمڑا چمڑے سے مل جائے ہاتھ کا شرمگاہ کے تو عوضو ٹوٹ جاتا ہے تو اُس شخص کا عوضو ٹوٹ جاتا ہے جس نے مس کیا جس نے چھوہ اسے عوضو بنانا ہو گیا لیکن شرمگاہ پر ہاتھ اگر نہیں پڑتا صرف شرمگاہ کھل گیا ہے تو کھل جانے سے اس کا عوضو نہیں ٹوٹا کیونکہ مس نہیں پایا گیا جب مس یعنی چھو جانا شرمگاہ کے ساتھ ٹچ جب تک نہیں ہوتا ہاتھ اس وقت تک اس کا عوضو نہیں ٹوٹتا ہے